بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹین فلاس کیسے ہیں آپ سر؟ امید کرتی ہوں آپ کارورافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹے ہم نے لانگ قرصے نمبر ٹری اور فور لاسٹ ویڈیو میں کیے تھے ابھی آج ہم قرصے نمبر فائیو اور سکس کے نشان بھی لگاتے ہیں اور ساتھ میں اس کو ریوائز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا؟ چلتے ہیں لانگ قرصے نمبر فائیو اور سکس کی طرف جی بیٹا؟ لانگ قرصے نمبر فائیو جو ہے آپ کے پاس وہ ہے میاں محمد نوازشریف کے دور حکومت کے اہم واقعات بیان کریں دونوں جو ادوار ہیں ان کے ہم اہم واقعات کو دیکھتے ہیں جی بیٹا؟ میاں محمد نوازشریف کے دور حکومت دو ان کے دور حکومت ہیں ایک ہے نومبر نائنٹین نائنٹی سے جولائی نائنٹین نائنٹی تھری تک اور دوسرا ہے ان کا فروری انیس ستانوے سے لے کر اکتوبر انیس ستو ننانوے تک ٹھیک ہے؟ اب انہوں ہمارا جو قویسن ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ادوار حکومت میں جو ان کے اقدامات تھے جو اہم واقعات تھے ہم نے وہ بیان کرنے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہوگا ان کے واقعات کا وہ ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوگا بیٹا ذریع پالیسی کا اعلان ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے ٹھیک ہے؟ آپ کا قویسن نمبر پائیو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ یہاں سے یہ دے سکتے ہیں کہ ان کے پہلے دور حکومت کے واقعات درزے ہیں ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے زریع پالیسی کا اعلان کیا پھر اس کے بعد نجکاری کمیشن کا قیام نجکاری کمیشن سے مطالق میں نے آپ کو بیٹا بتایا تھا دوبارہ بتاتی جاتی ہوں کہ آپ نے نجکاری کمیشن قائم کیا تھا جس کے تحت آپ نے جو قومی ادارے تھے ان کو پرائیوٹ آئیز کر دیا تھا انہوں نے پرائیوٹ لوگوں کو فروغ کر دیا تھا تاکہ وہ ایک تو قومی آمدنی میں اضافہ ہو قومی خزانے میں رکوم آئیں دوسرا یہ کہ اس کی بہتر طور پر انڈویجیلز اس کی بہتر طور پر ترقی میں معاون ثابت ہوں ٹھیک ہے؟ نیکس پیج پہ آئیے گا بیٹا نیکس پیج پہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں جو اہم واقعہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ صبحوں کے درمیان پانے کی تقسیم کا معاہدہ تیپ آ گیا تھا ٹھیک ہے؟ جو تنازہ چل رہا تھا درہ حسین کے پانے کی تقسیم کا اس پر ایک معاہدہ ہوا تھا اور وہ چارہ صبحوں کے درمیان تیپ آ گیا تھا ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے یہ تنازہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا نیکس آپ کا ہے کہ آپ نے بیت المال کا قیام کیا تھا یعنی ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ نے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی جو ہے وہ مدد کی جا سکے اس کے بعد خارجہ پولیسی آپ نے بنائی اور خارجہ پولیسی میں آپ نے خاص طور پر مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا اور بھارت کو بازافتہ دعوت کی دی کہ وہ اس پر مذاکرات کرے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے دور کے جو عوامی منصوبے ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے خود روزگر سکیم چلائی تھی آپ نے موٹرو وی پروژیکٹ چلائی تھا یلو کیپ سکیم چلائی تھی تعمیر وطن پروگرام کیا تھا تو یہ آپ کے عوامی منصوبے تھے ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک اس کا جو ہے آپ نشان لگا لیجئے گا یہاں تک ان کے یہ اقدامات ہیں یہ برطرفی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے آپ سے صرف اور صرف ان کے عدوار حکومت میں وہ اہم واقعات کا پوچھا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کو مت کیجئے گا نیکس پیچ پہ آئیے تو نیکس پیچ پہ یہاں سے آپ شروع کریں گے میاں محمد عواشریف کا دوسرا دور حکومت اور دوسرے دور حکومت کی اہم واقعات جائیں وہ آپ بتائیں گے کہ دوسرے دور حکومت میں سجاد علی شاہ اور فاروق عمر خان لگاری کا استیفہ ان کا سامنے آیا تھا آپ کو بیٹا صرف اور صرف پوائنٹس یاد کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے؟ جب آپ پوائنٹس یاد کر لیں گے تو اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ اپنی لفتوں میں بھی نیچے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا؟ نیکس ڈیسٹس ریٹائر ٹرپیک تارڈر کا بطور صدر پاکستان انتخاب ہوا تھا اس کے بعد قرض اتاروں ملک سواروں مہین جو تھی وہ چلائی گئی تھی میاں محمد عواشریف صاحب نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ملک کی قرضے کو اتارنے کے لیے ان کی مدد کریں اور لوگوں نے برچر کے سسٹیم میں حصہ لیا تھا ٹھیک ہے؟ نیکس ان کا جو اقدام تھا وہ یہ تھا کہ غیر مالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووڈ کا حق دیا گیا تھا اگلا تھا فلور کراسنگ پر پابندی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسمبلی میں جو فلور کراسنگ ہوتی تھی یعنی ایک پارٹی کے لوگ دوسرے پارٹی کے لوگوں کو ووڈ کر دیتے تھے تو اس پر پابندی لکا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اے جو شخص جس پارٹی سے الیکٹ ہو کر آیا ہے وہ اسی کی پالیسیز کو آگے بڑھائے گا ٹھیک ہے؟ نیکس ٹونو نے انیس سو اٹھاون میں مردم شماری کروائی تھی پھر اس کے بعد نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان دیا گیا تھا انیس سو اٹھاون میں اور یہ کیا تھا سید غوث علی شاہ صاحب نے ٹھیک ہے؟ جس کے تحت نئی تعلیمی ادارے کھولنے کا عظم دیا گیا تھا اس کے بعد آپ نے لاہور اسلاموات موٹر وی جو آپ کے پہلے طور حکومت میں شروع ہوئی تھی اس کو یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی تھی تو اس کا آپ نے بقاعدہ افتتا کیا تھا انیس سو تحتر کے آئین سے سفٹی ایٹ ٹو بی شک کا خاتمہ سفٹی ایٹ ٹو بی شک کا خاتمہ کیوں کیا تھا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی صدور تھے وہ سفٹی ایٹ ٹو بی کا نجائز استعمال کرتے ہوئے اسامبلی کو دور رہتے تھے اور اس سے بھی اسامبلی کو اپنی مدد پوری کرنے نہیں رہتے تھے اس کا شکار میاں محمد نواشر صاحب پہلے بھی ہو چکے تھے اور بینظر بھوپر صاحبہ بھی دو تفاہ اس کا شکار ہوئی تھی تو اس لیے میاں محمد نواشر صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس پفٹی ایٹ ٹو بی کو شک کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد آپ کا ایک اہم کارنامہ وہ یہ تھا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اٹھائیس مئی کو انیس سو اٹھانوے کو آپ نے ایٹمی دھماکے کیے اگلا آپ کا بیٹا اقرام یہ تھا اعلان لاہور آپ نے کیا تھا یعنی آپ نے بھارتی جریازم اٹل پہاری بارشبائی کے ساتھ مل کر جب وہ لاہور آئے تھے تو آپ نے مختلف انسوب اس طرح کا علامیہ جاری کیا تھا آپ اس کے تعلقات کو معمول پڑھ لانے پر اور اسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا تھا نیکسٹ آپ نے وابدہ میں فوج قیامت یعنی وابدہ کو بہتر سطح پڑھ لانے کے لیے وابدہ سے کرپشن کو خاطن کرنے کے لیے اور لوڈ شیڈنگ کو پر قابو پانے کے لیے آپ نے فوج کے جو ریٹائیڈ اپ سران تھے ان کو آپ نے وابدہ میں تائنات کیا تاکہ اس کو سوٹ کے حال کو بہتر کیا جا سکے اگلا کارگل پر لشکر کشی جو تھی وہ انیس سنی نانوے میں چھڑ گئی تھی اور اس پر آپ نے جنگ بندی کا اعلان کروایا تھا امریکی صدر بل کلینٹن کی منواقلت پر نواز شیف کی حکومت کا خاتمہ بار اکتوبر انیس سنی نانوے کو نواز شیف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بس یہاں تک آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں تک یہ لاس لائنز سے ہیں یہ مت کیجئے گا صرف آپ نے یہ بتانا ہے جی نواز شیف کی حکومت جو تھی وہ اس میں خاتم ہو گئی تھی یہ ہم نے سارے اقدامات دیکھے جو نواز شیف صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے اٹھائے تھے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آپ نے قویسٹ نمبر سکس کو جی بٹا جو آپ کا قویسٹ نمبر سکس ہے وہ وزیراعظم بینظیر بھٹو کی دور حکومت کے اہم واقعات انہوں نے پوچھے ہیں اس کے نشان لگاتے ہیں جی بٹے پیج نمبر سولہ پہ بینظیر بھٹو ساتھ کی دور حکومت کو ہم دیکھتے ہیں بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ انیس سو اٹھاسی میں عام انتخابات ہوئے تھے جس کے نتیج میں بپس پارٹی برصدق دار آئی اور بینظیر بھٹو جو تھیں پہلی وزیراعظم ہون تقیب ہوئیں یہاں سے آپ کا قویسٹ نمبر سکس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ان کے اہم واقعات یہاں سے ہیں نمبر ون آپ نے بلوچستان اساملی کو بخواست کیا تھا اور بینظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اساملی کو بخواست کیا اور بلوچستان کوٹ نے اساملی توڑنے کے سپیسٹک کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اساملی کو دوبارہ بحال کر دیا تھا نیکسٹ آپ کا صدارٹی انتخاب ہوا تھا دسمبر انیس سو اٹھاسی میں ان کے دور حکومت میں اور غلام ساکھان سار نے نوازو دنسل اللہ خان کی مقابلہ انتخاب دیتا اور صدر پاکستان کی حصیت سے حلف اٹھایا تھا پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت ہوئی تھی آپ کے دور حکومت میں انیس سو بہتر میں جب یہ علاقہ ہو گیا تھا تو انیس سو انانوے میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت حاصل کر لی تھی خارجہ پولیسی بینزر بھٹو حکومت نے بھارت کے ساتھ محاضرائی ختم کرنے کی پولیسی اپنائی اور جب بھارتی وزیر آزم راجیب گانڈی سار کی چوتھی سرگائی کانفرس میں شرکت کرنے کے لئے پاکستان آئے تو بینزر بھٹو کی حکومت میں ان کے ساتھ اچھے تاروکات قائم کرنے کی پولیسی پر عمل کیا نیکس آپ نے سماجی دہبود کے منصوبے شروع کیے تھے اور ان میں آپ نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں بینزر بھٹو حکومت کی برطرفی اس میں آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ پیاد کرنا تو بہتر یہاں پہ یہ ہے کہ اچھی ہے گست انیس سو نوے کو غلام ساہ خان صاحب نے ففٹی اٹو بھی کو استعمال کرتے ہوئے بینزر بھٹو کی حکومت پر کرپشن کی رضا مات لگا کر ان کی حکومت کو برخواست کر کے قومی ساملی توڑ دی یوں ان کا پہلا دور حکومت آٹھ ماہ جو تھا وہ ختم ہوا ایک سال آٹھ ماہ ختم ہو گیا اس کو ترنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھ لیں تو بہتر ہے دوسرا دور حکومت دیکھیں تو اس میں آپ کے جی بیٹر بینزر بھٹو صاحب کا دوسرا دور حکومت جو تھا وہ انیس سو ترانوے میں اکتوبر میں ساتھ ہوتا ہے اور اس میں اہم واقعات ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے ترقیاتی منصوبہ شروع کروائے جس میں کراچی فلائی ہوور بوجھ کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر جو ہے وہ آپ نے شروع کروائی کسانوں اور خواتین کے لیے آپ نے منصوبہ شروع کروائے پھر اس کے بعد آٹھ ماہ فانس آدھا جو منصوبہ تھا وہ آپ کی حکومت میں پاس کیا جس سے ملک میں پیس پر ترقی ہوئی بیرونی دورے اور مسئلہ قسمیر بینظر بھٹو نے ایران اور ترکی کی کامیاب دورے کیے مسئلہ قسمیر پر ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بھی کہ بھی کئی سمجھوتے کیے تھے اس کے بعد خیبر پختون خواہ حکومت انیس سو چلانوے میں خیبر پختون خواہ حکومت میں مسلم لیک کے وزیر اعلیٰ سپیر صاحب و شاہ کی حکومت کو گرا کر بھی پس پارٹی نے افتاد احمد شیر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا یہ پانچ آپ کے اہم واقعات تھے اس کے بعد پھر بینظر بھٹو کی حکومت جو تھی وہ بڑھخاص ہو گئی تھی اور جس میں صدر فاروق خان نغاری نے ففٹی ایٹو پی کو استعمال کرتے ہوئے بطن بانے کے عظامات لگا کر آپ کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا اور اس طرح ان کو تقریباً تین سال تک کام کرنے کا موقع میرا تھا ٹھیک ہے پیٹر یہاں تک آپ کا سکس گرسن کا آنسر ہے اس کو آپ اچھے سے یاد کر لی چھئے گا اور آپ کو یہ ہوگی بہت آسان ہے آپ اگر اس کی ہیڈنگز یاد کر لیں گے تو آپ کے لئے اس کو ڈیفائن کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بیٹا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ